آپ کو دکھاتے ہیں دانیال عزیز اسفرق اسلام آباد میں میڈیا سے بات کرے ہیں ہیں یہ وٹنسز پیش ہو رہے ہیں سپورٹ کر رہے ہیں پاکستان کے عدالتی نظام کو ان کے ساتھ اگر اس کا سلوک سلوک ہوگا تو پھر ظاہری بات ہے انویسکیسن کو بھی متاثر کیا جائے گا اور قانون کی بھی دھجیں اڑائی جائیں گی یہ معاملات ہم نے عدالت کے سامنے پیش کی ہے اور انہوں نے بھی کہا یہ لفظ تھا جج صاحب کا ایک سپیک بھی ہمیں آئے اگر شک پڑھا یا نظر آیا کہ کسی قسم کا باعث یا کسی قسم کی سسپیشن بھی ہو تو اس کے لئے پر ہم فوری طور پر ایکشن لیں گے اور اس معاملے کو کٹی نظر سے دیکھیں گے تو آج ہم جو یہاں پر پیش ہوئے ہیں اس کی کاروائی ایک منٹ ٹھائرے بھائی ایک منٹ بات ہو رہی ہے تو اس میں سوال لے لیں سوال لے لیں آج آج کے بعد ہم اس کا جائزہ لیں گے اور اس کے بعد دوبارہ اگر ہمیں شکایت کیا کا موقع ملا تو ہم ضرور پھر وہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ تمام کاروائی جو بھی سوالات ہوں گے ان کا جواب دیا جائے گا دوسری میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں ذرا آپ شور کم کریں اگر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ دیکھئے یہ آتو آتو آپ سب لوگ روزے سے ہیں ماشاءاللہ انصاف جو ہے انصاف جو ہے وہ ہوتا نظر آنا چاہیے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ اگر کچھ ممبران پر تحفظات ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان ممبران کو از خود اس پینس سے لیدہ ہو جانا چاہیے یہ میری ذاتی رائے ہے تاکہ کسی قسم کا کوئی شک و شبات کیونکہ جو بھی اس وقت ایک فیر اور فری جو ٹرائل ہے اس کے لیے موقع دینا چاہیے اور اس میں ملک اور قوم کی بہتری بھی اور اس کی ڈگنیٹی کا بھی کازہ اس جی ایٹی کا کہ جن لوگوں پر تحفظات ہیں ان کو خود چاہیے تھا خود والنٹیرل ہی وہ لیدہ ہوتے ہیں بہرحال انشاءاللہ تعالی پہلے بھی نواز شریف صاحب اور ان کا خاندان سرخرو ہوا ہے ہم پہلے بھی مراحل سے گزر چکے ہیں ہمارے ہاتھ صاف ہیں نواز شریف کے ہاتھ صاف ہیں ان کے خاندان کے ہاتھ صاف ہیں انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ جو فیصلہ بھی ہوگا وہ قانون اور انصاف کے این تقاضوں کے مطابق ہوں گا جی قرآن صاحب قرآن صاحب یہ بتائیں کہ اترازات کی گئے تھے جی ایٹی پر جو ہے اب بوٹ کا فیصلہ بھی آ چکے تو ابھی کیا اترازات آپ کے دور ہو گئے ہیں یہ برقرار ہے دیکھیں جی ہم نے اپنے جو تحفظات تھے جو ہمارے ریزرویشنز تھیں وہ ہم نے عدالت عظمہ کے سامنے پیش کر دی عدالت نے ہم نے اپنا بیان ان کو دے دیا ہم عدالت نے آرڈر کر دیا ہم عدالت کے فیصلے کا پہلے بھی اترام کیا ہے آج بھی کرتے ہیں آئندہ بھی کریں گے لیکن ہمارے لیکن ہمارے تحفظات جو ہیں وہ عدالت عظمہ کے ریکارڈ پر موجود ہیں جی کرمانی صاحب صاحب سے اہم سوال کہ آج جب حسین نواز پیش ہونے آئے ہیں ابھی وہ اندر گئے ہوئے ہیں اور آج آپ کے ہاتھے پر مقودت کے ہوئے دوبارہ اپنے عدم اعتماد کیا ہے سپریم کورٹ کے کہنے کے باوجود میں نے عدم اعتماد نہیں کیا میں نے اپنے نو دونٹ دونٹ پوٹ یور ورڈز انٹو مائی ماؤت میں نے میں نے ریزرویشنز کا کہا ہے آپ تحفظات لفظ جی 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 جس طرح آج جہو جلال کے ساتھ جس طرح باقشہ سلامت آتے ہیں انہیں گنایا نہیں ہے اور آپ نے پیڈیا ٹائنگ سے دریئے کیا یہ جی آئی ٹی بیو پر حصل انتاز ہونے کی کچھ نہیں ہے ایک تو آپ نے کون ہم بیٹھ کے آئے ہیں بھائی دو ایک گاڑی میں ہم بیٹھ کے آئے ہیں ٹھیک ہے جی کون سا جہو جلال آپ کو نظر آگے ہیں اور یہ ساری دنیا میڈیا آپ کے سامنے ہے آپ دکھائیے کون سا جہو جلال ہے دوسری بات یہ میں نے پہلے کہہ دیا کہ ہم لاؤ بارڈنگ سٹیزنز ہیں ہمارا حق ہے کہ ہم یہاں آئے ہیں ان کی ان کی ازاری ایک جہتی کے لیے ہم آئے ہیں آپ دوسروں سے بھی یہ سوال کیا کریں جب وہ لوگ جاتے ہیں ہم ایک وہ اور فی لہا تو سننے وہ جائے نہیں رہے ہیں جب جائیں گے سوال یہ ہے کہ ہم پورا من لوگ ہیں لیکن ہم پاکستان کے شہری ہیں ہمارا حق ہے کہ ہمارا لیڈر ہمارے پارٹی کے ورکر جو ہیں وہ ازاری ایک جہتی کے لیے آئیں اور ہم نے تو کبھی بھی عدالتوں کا ہمیشہ اعترام کر ان پر دباؤ کبھی نہیں میرے بھائی ڈالا جنہوں نے عدالتوں کو دباؤ میں لائے جو عدالتوں کے بارے میں گفتگو جس قسم کی کی ہے جن لوگوں نے جنہوں نے اداروں کی تحضیق اور تظلیل کی ہے ان کو آپ بھی جانتے ہیں پوری قوم بھی جانتے ہیں اور